آلو گاجر ریسکی ہے بہت ہی امیزنگ اور تیسٹی بننے والی ہے پیاز کا ہمیں براؤن کلر کرنا ہے تین سے چار منٹ تک اس کو ہمیں اچھی طرح بھوننا ہے گی کے اندر تال لینا ہے دیکھیں ہمارا پیاز کا کلر براؤن ہو رہا ہے زیادہ ہمیں براؤن نہیں کرنا پوری سالن بنے تک یہ اس کا کلر چینج ہو ہمیں اس کے اندر دو ادر ٹوماٹر ڈالیں درمیانی سائے میں کتے ہو رہے ہیں ہمیں اس کے اندر ہمیں ڈالنا ہے ادرک پیسٹ اور ایک چمچ لکسن تیز رہے ہیں ہمیں عشق کے لیے ہم نے کا عبار کرنا ہے ہمارے نرم ہو جائیں صرف ہمارے نرم ہو جائیں ملتا ہے دے کے مطل ہمارے نرم ہو گئے ہیں چمچ کی مدہ سے ہم نے اس کو دباہ کر لیں گے اب ہم نے اس کی اندر ڈالنا ہے ایک چمچ جمچ ایک چمچ ریڈ مچ پورڈر ادھا چمچ خلدی ادھا چمچ جیرہ پورڈر ادھا چمچ جناب ریڈ مچ پورڈر ادھا چمچ خننے پانی اس کو دینے پورڈر ادھا چمچ مچ پھنی پانی اس کا استعمال کرنا ہے ملتا ہے چھوڑنے تک اس کو بھونے گے ٹیمائٹر نرم ہونے کے لئے ہمیں کو کچھ کور کرنا ہے تقریباً ایک منٹ تک کور کریں گے ماشاءاللہ ہمارا مسالہ جار ہو گیا ٹیمائٹر بھی نرم ہو گئے ہیں ہمارے گھنے بھی بن رہی ہے آج کی ریسپی ہماری یالو گاچر بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی امیزنگ آپ کسی طرح اپنی ریسپی جار کرو گے تھی نشاءاللہ پوری فیملی جار کرو گے تھی نشاءاللہ پوری فیملی ضرور پسند کرے گی آپ کی ریسپی یہ چھوڑنے تک ہم نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے دو سے تیر منٹ تک اس کو بھونے بھوننے میں کوئی کمپرمائز نہیں کرنا آپ نے اگر آپ کا مسالہ یہ اچھی طرح بھون دیا تو یہ ریسپی بہت ہی اچھی بہت ہی مجھے دار تیزتی بن جاتی ہے ساری بات یہ چیز تیار کرنے کی ہوتی ہے کہ ہم نے مسالہ کس طرح ہم نے تیار کرنا ہے کوئی بھی سبزی ہو دیکھیں گی چھوڑ رہا ہے ہمارا مسالہ گریبی ماشا اللہ بلکل تیار ہوگی ہے ٹوماٹر بھی ہمارے مکس ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کے انڈے ڈال میں کچھنے ڈالیں گے ماشا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم نے آلو ڈال میں اس کے اندر اچھی طرح مکس کریں مسالے کے اندر سبزی کو دیکھیں مسالہ سبید گاجر اور آل ہسکو پوری سبزی کو مکس ہوگیا ہم نے اس کو گلنے کے لئے چھوڑنے اچھی طرح پاکجے آدھا کپ ہم نے پانی کا استعمال کرنا تھا کہ اچھی طرح سبزی ہماری گل جائے پان سے چھے منٹ تک ہم نے کور کرنا ہے چولا نارمر رکھ لیں ماشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آلو گاجر گل گئے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں ہماری اپی نہیں گلی اور آلو دیکھتے ہیں آلو بھی ابھی نہیں ہوئے اس کا مطلب ہم نے چولا سلو کر کے پانچ منٹ اور ہم نے کور کرنا اس کو ماشاءاللہ ہمارا گل گیا ہے آلو کو دیکھتے ہیں تو بہن اللہ آلو ہمارے پاک گئے ہیں اور گاجر بھی ہماری ہوگی ہے اب ہم نے چولا ہائی کر کے اس کو اچھی طرح بوننے گی چھوڑنے تاک ہم نے اس کو بونتے رہنے مکس کرتے جانے تاکہ نیچے نہ لگے سالن آلو گاجر کی ریسپی بہت ہی امیزنگ بہت ہی ٹیسٹی بننے والی آپ بھی ضرور بنا کے ٹرائی کریں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو بنا کے دے اور کمن بوکس میں ضرور بتائیں آپ کو ریسپی میری کیسی لگی اور آپ بھی ٹرائی نشاءاللہ ضرور کریں اب ہم اس کے ساتھ روٹی پیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ریسپ میں آپ کے ذائقوں میں آپ کے خانوں میں بڑھ کر دے جزا کر اللہ ہم نے اس کو اچھی طرح بون لیا گی اس نے چھوڑ دیا ہے ہماری آلو گاجر اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک چمچ ہم نے زیرا پوڑر ڈالیں گے ایک چمچ ایک چمچ کسوری میتھی ڈالیں گے اس کو اچھا سا مکس کریں بہت اچھی کسور آ رہی ہے بہت ہی پیس تھی آپ بنا کے ضرور ٹرائی کی دیئے دو ادھر ہری مچ ڈالیں گے سبز دنیاں ڈالیں گے بہت ہی چیز کی بنی ہے ہماری آج کی تیس کی اب ہم نے اس کے ساتھ روٹی تیار کرنی ہے آلو گاجر تسالن اب ہم نے روٹی تیار کرنی ہے درمیانے سائز کے ہم نے پیڑے لینے ہے ایک گینڈہ پہلے ہم نے آٹا گوند کے رکھ لیا تھا اتنا گول پیڑا ہوگا اتنی اچھی روٹی بنے گی اور پیڑا بھی درمیانے سائز کا لینے بڑا ہوگا تو یہی روٹی مورٹی بنے گی اور ایسے بیلنے بہت ہی اچھی بات ہے بلکل ایک برابر ہو جاتی ہے ساری روٹی اب ہم نے بیلنے کی مدد سے اس کو بڑا کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ایک جیسی ساری بار رہی ہے روٹی کہیں سے موٹی نہیں ہے اور ہماری روٹی گول بھی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کہیں سے موٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی تباہمان اچھا سا درم ہو گیا ہے دیکھیں ہماری روٹی کی شیف براؤن ہے تاکی انتظار کریں پھر اس کی سائیڈ چین کریں گے تباہ اچھی طرح گرم کرنا ہے نئی تو روٹی سا جھوٹ جاتی ہے اب ہم سائیڈ چین کریں گے ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھا کلر بنے براؤن کلر ہماری روٹی کا علو گاجر کی ریسپی کے ساتھ ہم نے روٹی تیار کی ہے اب ہم نے اس کے چلے کے اون پر اس کو اچھی طرح سیکھ لینا ہے ہونے کی مدد سے ہم نے دبا کے نہیں کرنا پھر روٹی پھولتی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی روٹی بنیں گے بہت ہی ٹیسٹی بن رہا ہے ہمارا آج کا کھانا آپ بھی بنا کے ضرور ٹرائے کریں ماشاءاللہ سبحاناللہ اب ہم روٹی تیار کریں گے دوسری بیلنے سے بڑی کر لیں ماشاءاللہ دیکھیں ہماری روٹی کتنی گول بنی ہے اور کہیں سے بھی موٹی نہیں ہے روٹی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے یہ اس لیے نہیں موٹی ہم نے پیڑا اس کا درمیانے سائز کا کھانا چھلا فلہ ہی کر دیں براؤن ہو رہا ہم اس کی سائیڈ چین کریں گے دیکھو کتنا اچھا کلر بن ہے روٹی کا دیکھو کتنا اچھا کلر بن ہے ماشاءاللہ روٹی کا ہماری آج کی ریسپی تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو گئی ہے ابھی بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے آلو گاجر کا سالنی ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی بن ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو بنا کر دیں میرا چینل دیکھنے والی وڈز بیوٹیفل ویڈیو ایم ایچ سی